اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آج کل جو وبا بیلیویوز سے محفوظ رکھیں آپ نے عبض و عمان میں رکھیں تو کافی دن ہو گئے تھے میں نے کوئی ریسیپی نہیں بنائی اور نہیں اپنے چینل پر کوئی ریسیپی اپلوڈ کی ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں گھر میں اصلی دیسی گھی اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں صرف بلائی کی ضرورت ہے جو ہم ڈیلی دودھ بوائل کرتے ہیں اس کے اوپر سے جو بہت ساری بلائی ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں آپ اسے کسی باؤل میں ڈالیں اور باؤل میں ڈالنے کے بعد اسے کور کریں اور فریزر میں فریز کر دیں اور آج جب یہ بہت زیادہ فریز ہو چکی ہے تو ہم نے اسے نکالا ہے اور اب ہم اس سے بنائیں گے اصلی دیسی گھی وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے اور گھر میں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنایا جائے گا لیٹس ڈارٹ آپ یہاں پر اس کو چیک کریں کہ یہ بلکل روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے نورمل اس کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے تو آپ نے اس کو فریزر سے باہر نکال لینے اور اس طرح سے اس کو بلکل سوفٹ کر لینے اس ملائی کو ہم نے پین میں ڈال لی ہے یہ تقریباً ایک سے ڈیل لیٹر ملائی ہے جو ہم نے جبا کی ہے تو آپ نے پانی تھوڑا سا اس میں زیادہ ایڈ کرنا ہے اور تھنڈا پانی ایڈ کرنا ہے اس میں اور اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی ڈال لیں گے اس میں اس میں اور پانی ایڈ کریں گے کو بہر نکال لیں گے اور پانی ایڈ کریں گے اور ہم کو باہر نکال لیں گے اور پانی ایڈ کریں گے چولے پر پکایا جب اس کے اوپر ہمیں گھی نظر آنے لگا تو اسے ہم نے سٹرین کر لیا سٹرین کرنے کے بعد ہم نے اسے کور کیا اور اوور نائٹ جو ہے وہ ہم نے فریج میں رکھ دیا یہ دیکھیں ہم نے یہ اوور نائٹ فریج میں رکھا تھا تو جو ہمارا گھی ہے وہ بلکل جم گیا اور اس گھی کے نیچے جو ہے وہ پانی ہے تو اس پانی کو ہم نکال لیں گے پانی اوپر آ رہا ہے یہ دیکھیں گھی یہ اوپر گھی ہے۔ اور یہ نیچے پانی ہی اس پانی کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ سارا ہمارا گھیے ابھی اس کو پکائیں گے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو ڈرائے کرنے ہمیں اور یہ گھی دیکھیں ہمارا کتنا آسانی سے ہمیں یہ اس کو ہم چولے پر رکھیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس میں جو پانی رہ گیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائیں بہت ہی سلو آنچ پر اس کو پکانے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہ اور یہ لگے نہ اور جو برتن آپ یوز کریں گے وہ موٹے پیندے والا اس کا جو بیس ہے وہ موٹا ہونا چاہیے یہ دیکھیں گھی میلٹ ہونا شروع ہو گیا یہاں سے دیکھیں اور اس کی اندر پانی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اگر میں زون کروں تو آپ کو بھی نظر آئے گا اس میں پانی بھی ہے تو اس پانی کو ہم نے بلکل اچھی طریقے سے ڈرائے کرنے اور اس کے بعد ہی ہمارا گھی جو ہے وہ بلکل صحیح سے بھی نہیں یہ دیکھیں ہمارا گھی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہونے والا ہے اور یہ جو آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہے یہ اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہو جانا چاہیے جب یہ سارا ٹرانسپیرنٹ سائٹ سے ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے بس میڈل سے ابھی بھی اس میں ہے بہت سارا تو یہ جیسے ہی ڈرائے ہوگا تو پھر ہمارا جو گھی ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے پکنے میں اور اب ہمارا گھی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے اب ہم اسے سٹرین کر لیں گے اور جس برتن میں آپ نے ڈالنا ہے آپ اس میں اس کو رکھ لیں اسے چھان لیں گے اور اس کے بعد آپ اسے جب یہ روم ٹمپریچر پر آ جائے تو آپ اسے کسی بھی ائر ٹائٹ شیشے کے جار میں رکھیں اور اس کو فریج میں نہیں رکھنا اس کو باہر رکھنے اسے ہم ڈسکارٹ کر دیں گے جو آپ کو چھنی میں نظر آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب یہ جو ہمارا گھی ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکے اور آئی ہاپ آپ کو یہ ریسی بھی بہت اچھی لگی ہوگی اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ